حامدن حامدن حالت رفع حامدن حالت نصب حامدن حالت جب تو اس محمد آپ کو عربی زبان میں ان تین حالتوں میں سے یا تین تین شکلوں میں سے ایک شکل میں ملے گا اور آپ علم دلہ اس کو پہچان کرنی شروع کر دیں یعنی پہلا ہمارا جو ہے ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ ہم اسما کو قرآن مجید سے پہچانیں انشاءاللہ کل میں آپ کی پریکٹس پہلے ہی کرواؤں گا قرآن مجید کی ایک صورت کے کچھ اسما میں آپ کے سامنے یہاں بوٹ پر لکھوں گا اور آپ خود پہچانیں گے انشاءاللہ کہ یہ اسم یہاں پر حالت رفع میں استعمال ہوئے حالت نصب میں استعمال ہوئے یا حالت جب میں استعمال ہوئے کیونکہ جو بھی قائدہ پڑھیں گے اس کی ساتھ ساتھ اپلیکیشن ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ اب ایک بات میں نے آپ کو بتا دی آپ کا ذہن ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسم کو حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ نصب میں دو زبر اور ایک الیفیڈ کیا گیا اور حالت جب میں دو زیر کے ساتھ زہر کیا جا رہا ہے اب میں محمود اسم لکھتا ہوں محمودن حالت نصب اس کی محمودن حالت جار اس کی محمودن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم حالت نصب محمودن اور حالت جار محمودن تو الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں جو پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت رفع میں استعمال کرتے ہیں ہم جب ازعان میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حالت نصب میں کرتے ہیں اور دروش شریف میں جب ہم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حالت جار میں کرتے ہیں اسم کے مختلف حالتوں میں رفع نصب جار ان تین مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں حالت رفع میں ہونے کی ایک بنیادی وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ بلٹ ان حالت اس کی حالت رفع ہوتی ہے حالت رفعہ میں ہونے کی اور بھی وجوہات ہوں گی جیسے کہ فائل کے طور پر استعمال ہوگا تو حالت رفعہ میں ہوگا مفہول کے طور پر استعمال ہوگا تو حالت نصف میں استعمال ہوگا اور نہ فائل ہوگا نہ مفہول ہوگا تو اس کا تعلق کسی اسم کے ساتھ قائم کیا گیا ہوگا یا کچھ حروف اسے پہلے ایسے آئیں گے جو اس کو حالت جرمے لے جائیں گے تب وہ حالت جرمے جائے گا اب یہ جو تینوں ایکزمپلز میں نے آپ کو دیئے ہیں کلمہ کی آزان کی یا دروش شریف کی اس میں بات ایک ذہن میں رکھئے گا کہ لازمی نہیں ہے یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی اسم حالت رفعہ میں ملے تو وہ فائل ہی ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کی تینوں حالتوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ اس میں سے یہ ہے کہ حالت رفعہ میں استعمال ہوتا ہے تو حالت رفعہ میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا آپ اب اس کو اس طرح کنیکٹ کرنے کی مجھے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد اسم جو ہے فائل ہے وہاں کوئی تین کا ذکر نہیں ہوا ذہن میں رکھئے گا وہاں صرف یہ بات ہے ایک جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اسی طرح حالت نفع میں جو حالت میں آپ استعمال کرتے ہیں وہاں وہ مفہول کے طور پر استعمال نہیں ہوا یہ جو میں نے آپ کو بات کیا پھر دور ہاتھا چلوں کہ اس کی مختلف عرابی حالت میں بہتنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک وجہ آپ کو پتا چل گئی ہے کہ فائل کے طور پر ہوگا اور مفہول کے طور پر ہوگا تو حالت نفع میں استعمال ہوگا باقی وجوہات انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلتی چلیں گی اور وہ جو میں نے بات آپ سے کل کہی تھی کہ آپ نے کمپیریزن اپنا ضرور کرتے رہنا ہے کہ کل آپ کو کیا معلوم تھا آج آپ کے علمے کیا اضافہ ہوگا ہے ہاں جی اب میں کچھ مزید اسما کی پریکٹس آپ کو کرواتا ہوں مسجدن اس اسم کی حالت نصب آپ خود بولیں گے انشاءاللہ وقت اللہ کیا بنے گی مسجدن حالت جر کیا ہوگی مسجدن اب مسجد کا دروازہ ہوتا ہے جس طرح آپ کے کمرے کا ایک دروازہ ہے تو دروازے کو اور ابھی زبان میں بابن کہتے ہیں بابن یہ حالت رفع ہوگی حالت نصب کیا ہوگی اس کی بابن بابن ایک تیزہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسما جو میں آپ کے سامنے پورٹ پر لکھ رہا ہوں ان اسما میں حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک علف میں استعمال کر رہا ہوں یہ عربی زبان کا قائدہ ہے یہ پچاسی فیصد اسما ہیں جو تین عرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں اب اگر میں آپ کو ان اسما کا نام بتا دوں تو انشاءاللہ آپ کو ان کا نام یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ان اسما کو جو کہ پچاسی فیصد ہیں تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں منصرف اسما کہا جاتا ہے آپ نے منصرف کے معنی کیا ہیں اس کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا ترمز ہر سبجیکٹ میں استعمال کی جاتی ہیں اور ہم شازی ترمز کے معنی کے چکر میں پڑھتے ہیں ہم بس یاد کر لیتے ہیں میں نے طریقہ یہ اختیار کیا یہاں پر کہ پہلے آپ کو بات سمجھا دی جائے بات سمجھانے کے بعد جب کنسپٹ کلیر ہو جائے تو پھر اس کا نام جو کہ ایک مشکل ترم میں آپ کے سامنے آئے گا وہ بتا دیا جائے تو آپ کے لئے یہ نام یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ میں پہلے کہوں کہ اب ہم منصرف اسما پڑھیں گے تو منصرف لفظ سنتے ہی ایک بوجھ سا ذہن پہ پہلی آ جاتا ہے اور پھر بات جلدی سمجھ بھی نہیں ہوتی اب الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آگیا کہ عربی زبان میں پچاسی فیصد اسما ایسے ہیں جو تین عرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کو منصرف اسما کہتے ہیں اور ان اسما کی ایک علامت ہے جس سے آپ نے پہچان دیں پہچان لیں گے علامت کی آئد کی ان اسما کی علامت ہے تنوین چاہے دو پیش آئیں چاہے دو زبر آئیں چاہے دو سے رہیں تو منصرف اسما کی علامت کیا ہے تنوین تنوین کن اسما کی علامت ہے منصرف اسما کی تعداد کتنی ہے پچاسی فیصد اسما کو کیا کہتے ہیں 85 فیصد اسما تین عرابی حالتوں میں کتنی شکلیں اختیار کرتے ہیں تین عرابی شکلیں اختیار کرنے والے اسما کی علامت کیا ہے تنوین کن اسما کی علامت ہے منصر اسما کسے کہتے ہیں وہ اسما جو تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں اور ان کی علامت تنوین ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک مومن بندے کی علامت نماز ہے آپ نے منصر اسما کو پہچاننا ہے تنوین سے اور ایک مومن بندے کو آپ نے پہچاننا ہے نماز سے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ منصر اسما پر تنوین نہ ہو اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور نماز نہ پڑے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے وہ کیا تھے السلام السلام نماز نہ چھوڑا اب اگر دعویٰ ہے ہمارا مومن ہونے کا مسلم ہونے کا تو ذرا چیک کریں کہ علامت ہے بہت ضروری نماز کے بغیر بندہ جو ہے وہ مومن نہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدیکہ نشد اللہ الہ الا انتا نستغفر وانتوب اللہ موسیقی